اسلام علیکم سوریڈنٹس میں ہوں ڈزوان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل برینڈ اکیڈمی امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے خدا آپ تمام لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھیں ہمیشہ خوش رہیں اور کامیابی ہیں آپ کے قدم جو میں جی تو بچو آج ہمیں آپ کے لیے بزنس میٹھ 1429 کی بقاعدہ ایک سیریز لے کے آ رہا ہوں آج اس کا فرس لیکچر ہے آج کے لیکچر میں ہم چیپٹر نمبر ون سٹارٹ کریں گے اور چیپٹر کا نام ہے پرابیبیلٹی ٹھیک ہے اس کے ہم کچھ بیسک کنسیپ آج کے لیکچر میں ڈسکس کریں گے اور اس کو انشاءاللہ ڈیلی بیسنس پہ اس کو کنٹیو لے کے چلیں گے تو آپ لوگوں نے میرا برپور ساتھ دینا ہے اور یہ اس بات کی میں گرنٹی دیتا ہوں آپ ریگولر لیکچر دیکھیں ان کی پریکٹس کریں آپ کے 100% مارکس کی میری گرنٹی ہوگی تو چلتے ہیں آج لیکچر طرف تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ پرابیبیلٹی ہوتی کیا ہے جناب پرابیبیلٹی ہمیں اتنا تنگ کیا ہوا ہے تو یہ اخر چیز کیا ہے تو اس کے ہم ڈیفنیشن کی طرف چلتے ہیں ٹکے تو پریشاند بلکل نہیں ہونا دیکھنے تو یہ چپٹر بہت مشکل آپ کو نظر آئے گا لیکن انتہائی آسان چپٹر ہے لیکن تو بس تھوڑی سی دکت کرنے کے ضرورت ہے تھوڑی سمجھنے کے ضرورت ہے کنسیپٹ کلیر کرنے کے ضرورت ہے اگر کنسیپٹ کلیر ہو جائے تو اس سے آسان ترین کوئی چپٹر ہوئی نہیں سکتا چلتے ہیں اس کی ڈیفنیشن کی طرف وہ کہتے ہیں جی it is the branch of mathematics mathematics کی branch ہے یہاں تک ہم سمجھ آگئی اس branch میں ہم کرتے کیا ہے ڈیفنیشن کی بات کرتے ہیں ٹکے اس کے بعد collection کرتے ہیں ڈیفنیشن کی ٹکے ان کو analyze کرتے ہیں یعنی اس کا analysis کرتے ہیں پھر اس کی interpretation کرتے ہیں then پھر اس کو کیا کرتے ہیں display کا دیتے ہیں numerical data کی شکل میں تو اس سارے چیز کا نام کیا ہے آپ کے پاس probability اب میں اس کو ایک چیز کر کے بتاتا ہوں مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک coin ہے سکھا ایک روپے والا دو روپے والا ٹک ہے تو اس کو ہم اگر اوپر پھینکیں تو اس کی دو sides ہوتی ہیں ٹھیک ہے let's suppose اوپر head ہے تو نیچے کیا ہوگا tail ہوگا تو جب ہم اس کو اوپر پھینکیں گے ٹھیک ہے toss کرتے ہیں اوپر پھینکتے ہیں تو جب وہ سکھا نیچے آتا ہے یا تو اس کا head آتا ہے یا اس کی tail آتی ہے ٹھیک ہے دونوں میں سے کوئی ایک آ سکتا ہے head آئے گا یا پھر tail آئے گا یہ head ایک event ہے tail بھی ایک event ہے اب بھی دونوں میں سے کچھ بھی آ سکتا ہے اس سے ہم کیا بولیں گے random event یہ دونوں random events ہیں ہم میں نہیں پتا کونسا آئے گا ان دونوں میں سے کوئی بھی آ سکتا ہے دوسری example لے لڈو کی ٹھیک ہے لڈو میں آپ کے باس one ڈوٹ بھی آ سکتا ہے دو بھی آ سکتے ہیں اس طرح تیر بھی آ سکتے ہیں چار بھی آ سکتے ہیں پانچ بھی آ سکتے ہیں اور چھے بھی آ سکتے ہیں تو یہ سارے کیا ہیں events ہیں اور یہ random events ہیں کبھی one آ جائے گا کبھی two آ جائے گا کبھی three آ جائے گا یہ سارے کیا ہے events ہے ٹھیک ہے اگے collection کرنا یعنی کٹھا کرنا analysis کرنا analysis مطلب analysis کا مطلب یہ ہے کہ کس چیز کا operation کرنا اور اس کے بارے میں ساری information حاصل کر لینا analysis کہلاتا ہے ٹھیک ہے next آپ کے پاس interpretation ٹھیک ہے ترتیب دینا ٹھیک ہے اور display اور پھر اس کو ترتیب دینے کے بعد آپ نے اس کو display کر دینا یہ سب کچھ آپ کے پاس کیا کہلاتی ہے probability کہلاتی ہے ٹھیک ہے یہ تو اس کے آگے basic definition آگی یقیناً ابھی آپ کو مکمل اس کی بھی سمجھ نہیں آئے گی لیکن آئے گی ضرور آئے گی لیکن جب ہم اس کے basic concept کی طرف چلتے ہیں تو اس کا سب سے پہلا جو basic concept ہے اور وہ ایک theory ہے جسے ہم کہتے ہیں basic probability theory کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک triplet کے اوپر مشتمل ہے ٹھیک ہے اس triplet کے اندر آپ کے پاس تین set مجود ہیں اور اس سارے triplet کو ہم بولتا ہے probability space اس میں تین members ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس آگیا ہے اومیگا اسے f f سے represent کیا جا رہا ہے اور اسے آپ کے پاس p سے represent کیا جا رہا ہے اومیگا fp یہ آپ کے پاس تین یہاں پر آپ کے پاس اس کے member ہیں triplet کے تینوں ہی الاندہ set ہے اومیگا بھی ایک set ہے f ایک set ہے اور p ایک function ہے یعنی یہ دونوں sets ہیں ٹھیک ہے اور یہ آپ کے پاس ایک function ہے ٹھیک ہے ان تینوں کو ملا کے ہم کیا بولتے ہیں probability space بولتے ہیں اور تینوں کا بہت اہم کردار ہے اب تینوں کو ہم باری باری discuss کریں گے بھائی یہ دو sets کیا ہے اومیگا کیا ہے f کیا ہے اور ساتھ میں یہ function کیا چیز ہے جیسے اب ہم triplet کی یعنی probability space کی مزید وضاحت کنے جا رہے ہیں نام دور سے مشکل ہے لیکن ہے چیزیں بہت ہی easy triplet کہتے ہیں کیونکہ اس میں تین چیزیں تین members موجود ہیں اور اس کو پورے کا نام کس کا نام دیا گیا ہے probability space کا نام دیا گیا ہے اس میں جی اس کا ہم پہلا family member پہلا گھر کا refer the triplet کا اس کو ہم دے لگیں اس کو ہم سمجھیں گے یہ کیا ہے اسے بولتے ہیں ایک symbol ہے math میں استعمال ہوتا ہے اور بھی کئی جگہ پر استعمال ہوگا اسے بولتے ہیں اومیگا ٹھیک ہے یہ ایک symbol کا نام ہے ٹھیک ہے triple function میں جو پہلا symbol ہے اس کو کہتے ہیں ہم اومیگا ٹھیک ہے اور یہ یہاں پہ sample space کو represent کرتا ہے اب نئی چیز آگے sample space کے وہ ہی بتانے جا رہا ہوں اب sample space اس کو represent کرنے کے لئے یہاں پہ ہم اومیگا کا لفظ استعمال کرنے جا رہے ہیں sample space ایک set ہے ٹھیک ہے میں آپ کو آسان لفظوں میں بتاتا ہوں ٹھیک ہے آپ نے کوئی بھی experiment کیا چلیں میں بلکل آسان لفظوں میں بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے مطلب دیکھیں for example آپ نے وہی پیشے والی example لیتے ہیں سکھے کو ہم نے اوپر پھینکا سکھے کو ہم نے اوپر پھینکا جی پہلے دفعہ آپ کے پاس کیا آگیا head آگیا پھر آپ کے پاس کیا آگیا tail آگیا ٹھیک ہے تو یہ جو possible outcomes ہیں کسی بھی experiment کے اب experiment ہم نے کیا کیا سکھے کو اوپر پھینکنا ہے بھائی head بھی آسکتا ہے tail بھی آسکتے ہیں possible outcomes آسکتے ہیں اس کا ایک set بنا لیں اس set کو ہم کیا بولتے ہیں sample space بولتے ہیں یہ ہی لکھا ہوا ہے it is a set of outcomes of any experiment کوئی بھی experiment کریں تو اس experiment کے possible outcomes آنے کی chances ہیں اسے ہم کیا بولیں گے اسے ہم بولیں گے sample space یہاں پہ پھر میں آپ کو ایک بہت ہی مزدار تھی example دیتا ہوں آپ لوگ game کھیلتے ہیں کہ بچپن میں بھی کھیلتا رہا ہوں چالاگ اس game کو کھیلتے ہیں اس میں چار پرچوں کو استعمال کیا جاتا ہے ایک پرچوں کے اوپر بادشاہ لکھا ہوتا ہے ایک اوپر وزیر لکھا ہوتا ہے ایک اوپر سپائی لکھا ہوتا ہے ایک اوپر چو لکھا ہوتا ہے تو اس میں چوڑ کو ڈھوڑنا ہوتا ہے بادشاہ کہتا ہے بادشاہ کا وزیر کون وزیر کہتا ہے جی حضور جی حضور تو پھر بادشاہ پوچھتا ہے ان دونوں میں سے چور کون ہے سپائی یا چور والی پرچے میں سے بتانا ہے کہ کس کے پاس ہے چور والی اور کس کے پاس سپائی والی ہے تو اب دیکھیں ادھر ایک دیکھی چار پرچی ہیں تو یہاں پر آپ کے پاس جو possible outcome بارشاہ بھی بان سکتے ہیں کیا آپ وزیر بھی بن سکتے ہیں آپ سپائی بھی بن سکتے ہیں اور کسمت خراب ہوئی تو آپ چور بھی بن سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس کیا بنا گی ایک اس کو اگر سیٹ میں بان کر دی جائے تو یہ آپ کے پاس بن گیا ایک سیمپل سپیس بن گئی اگر آپ کو اٹھتی طرح سیمپل سپیس کا سمجھ آگے ہوگی سیمپل سپیس کیا ہے ایک سیٹ ایک سیٹ کے اندر کیا آتا ہے possible outcomes آتے ہیں کوئی بھی ہم experiment کرتے ہیں تو اس experiment کے جو possible outcomes آ سکتے ہیں تو اسے ہم بولتے ہیں سیمپل سپیس چلیں اب ہم چلتے ہیں تو سیریس ہو کے بکولی example کی طرف چلتے ہیں بکولی نے آپ کے پاس ایک example دی ہوئے جی انہوں نے کہا کہ example میں جی دو کوئنس کو ہم نے اوپر پھینک ہے ایک ہی وقت میں دو پوائنس اوپر پہنکے ہیں تو آپ نے اس کی سیمپل سپیس لکھنی ہے پھر سیمپل سپیس ہم کیا لکھیں گے سیمپل سپیس کو ہم اومیگیس ریپرزنٹ کرتے ہیں ہم نے کہا جی کہ دونوں دونوں سکرے اوپر گئے ہیں پھر نیچے آنے کے بعد ہم نے دیکھنا ہے جی کہ ہو سکتا ہے دونوں کے ہیڈرڈ نیچے آجائیں ٹھیک ہے پہلے سکرے دوسرے ہیڈ بھی آ سکتا ہے ہوں سکتا ہے پہلے کے ہیڈ آجائے دوسرے کا کیا آجائے جہا ہے ہوں سکتا ہے ہوں سکتا ہے دونوں کا کیا آجائے تو یہ کیا بن گی آپ کے پاس سیمپل سپیس بن گئی ہے ٹیک ہے امید کرتا ہوں کہ سیمپل سپیس اب کچھ ہی تھا سمجھ آگی ہوگی ہاں چلیں ایک اور ایک جیمپل لے لیتے ہیں بوک numbers کی سیمپل سپیس بنائیں جی 15 سے کم جتنے بھی prime numbers ہیں انہیں کے سیمپل سپیس بنائیں 15 سے کم کتنے prime numbers ہیں دو سے شروع ہوتے ہیں دو تین پانچ سات کے بارے جائے گا یارہ یارہ کے بارے جائے گا تیرہ یہ 15 سے کم کیا آئیں گے سیمپل سپیس آپ سے کوئی پوچھتا ہے 15 سے کم کوئی بھی prime number بتا دیں ہو سکتے ہیں آپ دو بتا دیں ہو سکتے ہیں پانچ یہ سارے possible outcomes ہیں 15 سے کم سارے کے سارے کیا ہے prime numbers ہیں میں prime numbers بھی بتا رہتا ہوں prime numbers ایسا numbers ہوتے ہیں جو جو صرف اپنے آپ پر divide ہوتے ہیں یا one پر ہوتے ہیں لیکن ان کے صرف دو divisor ہوتے ہیں یا وہ خود device خود کو خود divide کرے گا یا اسے one divide کرے گا اس کے لعبہ کوئی اور اگم اسے ڈیوائیڈ نہیں کر سکتی تو اسے ہم بولتے ہیں پرائیم نمبر تو پندرہ سے کام صرف یہ پرائیم نمبر ہیں یہ ہی پوسیبل آؤٹکامز ہے آپ کے پاس کیا بنگی ایک سیمپل سپیس بن گئی جی تو سٹوڈنٹس اب ہم چلتے ہیں جی ٹیپلٹ کے دوسرے میمبر کی طرف تو پہلا میمبر تھا آپ کے پاس سیمپل سپیس امید کا تو وہ سمجھ جاگی ہوگی اب چلتے ہیں دوسرے جسے ہم نے ایپ سے ریپیزنٹ کیا ہوا ہے اسے ہم بولتے ہیں جی سگما فیلڈ یہ جو سیمپل ہے جیسے پچھلا سیمپل اومیگا کا تھا اس سیمپل کا نام آپ کے پاس سگما اسے ہم بولتے ہیں یہ آپ کے پاس کونسی فیلڈ ہے سگما فیلڈ اب سگما فیلڈ کیا چیز ہے سگما فیلڈ بھی میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں سگما فیلڈ کو ہم ایپ سے ریپیزنٹ کرتے ہیں بھائی یہ بھی ایک سیٹ ہے اور بہت لمبا چوڑا سیٹ ہے اس میں بڑی چیزیں آئیں گی ٹھیک ہے تو برشان نہیں ہونا یہ آپ کے پاس میں لکھ دیتا ہوں ایک بڑا سا سیٹ ہے ٹھیک ہے اس سیٹ میں کیا کیا آئے گا پہلا پوائنٹ ڈکھا ہوا ہے اس سیٹ میں فائی آئے گا اب فائی کیا ہے فائی اگر آپ لوگوں نے پچھلی میٹس پڑھی ہوئی ہے میٹرک کی آئیٹ گلاس کی طرف تھوڑا بہت کنسیٹ پتا ہوگا نہیں پتا تو فائی فائی کی کہتے ہیں خالی سیٹ کو ٹھیک ہے تو فیلڈھیں آپ کے پاس کچھ آئے گا فائی بلانگس ٹو اے اگر آپ کے پاس کیا آتا ہے اس سیٹ کے اندر ایک اور سیٹ آتا ہے وہ کونسا ہے خالی سیٹ ابھی سبر کریں اور بھی آئے گا ٹھیک ہے یہ بات سی مجھے اگر یعنی اس فائی بیلونگس ٹو ایف یعنی ایو سیٹ میں sیnga فیلڈ والے سیٹ میں کیا آتا ہے آئے فائی اومیگا اومیگا کھڑے دیکھیں جو ابھی ہم نے پیچھے پڑا تھا اومیگا بیلونگز ٹو ایف جی اومیگا بھی کس میں آتا ہے ایف میں آتا ہے تو یہاں پر جی ہم ایک سیمپل سپیس ڈیفائی نگا لیتے ہیں جی آہ let's suppose آپ کے پاس ایک سیمپل سپیس ہے 1 2 3 4 5 اور 6 کے یہ سیمپل سپیس کس کے بھلا وہ جو لڑوں کے اندر دانہ ہوتا ہے کبھی 1 آتا ہے کبھی 2 آتا ہے کبھی 3 آتا ہے کبھی 4 آتا ہے کبھی 5 آتا ہے کبھی 6 possible outcomes کبھی یہ possible outcomes ہیں جب اس کو دانے کو پھینک ہیں کبھی 1 بھی آجاکتا ہے کبھی 2 بھی آسکتا ہے جیسے ڈائس بھی ہم انگریش میں بولتے ہیں تو ڈائس کبھی میں ڈائس پہ کبھی 1 بھی آسکتا ہے 2 بھی تو یہ سب کے پاس کے آگے سارے سارے سیمپل سپیس یہ سیمپل سپیس بھی کس میں آئے گی اس میں آئے گی ٹھیک ہے اب دو چیزوں کو ہمیں پردہ چل گیا بھائی اس سگما فیلڈ سیٹ میں ٹھیک ہے دو چیزیں آگئیں ایک آپ کے پاس کیا آگیا ایک آپ کے پاس 5 آگیا دوسرا آپ کے پاس کیا آگیا سیمپل سپیس یہ پوائنٹس بھی آپ لوگوں کو اچھی طرح سے کلیر ہوگا ٹھیک ہے اب اب جلتے ہیں دوسرے پوائنٹ کو پڑ کہتا ہے جی a i r the events پہلے یہاں تک اس کے پاس آگے چلیں گے a i r the events جتنے بھی events ہے that belongs to f وہ سب سب کے سب کس میں ہوں گے f میں ہوں گے یہ سارے events یہ ہے نا میں نے آپ کو بتایا تھا random events definition ہم نے پڑھی تھی جب 1 آتا ہے تو یہ سارے events ہیں تو سارے random events بھی ہیں کیونکہ کبھی 1 آ سکتا ہے کبھی 2 آ سکتا ہے ہے یعنی سیکل سپیس کے اندر جو بھی elements موجود ہوں گے وہ سارے कا سارے کیا ہوں گے events ہوں گے وہ events بھی اس سیٹس کیندر دrawڑ سے موجود ہوں گے ابھی ہم نے دایس پہنگا تو 1 आ گیا پھر ڈائس پہنگا پھر آپ کے پاس کسیں آگیا تو آگیا یہ events ہیں جو ایک سیٹ میں 1 ایک لکھا جائے گا پھر آپ نے پھینک کے 3 فکر اگا آپ کے پاس کیا پھور اگیا پھ comma five پھر یہ سارے ایمنٹ و لالے اس سے موجود ہوں گے اس اگمر فیروڈ ویلسول 16 موجود ہوں گو دوبارہ سن لیں پہشان نہیں آسان مشکل نہیں ہے روزہ لمبا ہے لیکن آسان ہے پہلا کیا ہے وہ پاس خالی سیٹو نقرентов پھر سیمپل سپیس سیگ제가 فیروڈ ویلسول 7 موجود ہوگی پھر جتنے بھی ایونٹس ہیں جس سیمپل سپیس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس سیمپل سپیس کے جتنے بھی ایونٹس ہیں وہ بھی الادہ سے کس میں مجود ہوں گے اس ایف والے سیٹ میں مجود ہوں گے اچھا اس کے بعد آگے چلیے گا نیچے کیا لکھا ہوا ہے وہ جو ایونٹس ہیں ان ایونٹس کا ہم کیا لیں یونین نے بس اس کو یہ سمجھ لیں ایونٹس کا کیا لیں ہم یونین لیں تو وہ سارے یونین بھی کس میں مجود ہوں گے ایف میں مجود ہوں گے ٹھیک ہے تو ان سارے ایونٹس کا اگر ہم کیا لیں یونین لیں مثال کے طور پر وانہ ٹو کا کیا لیں اگر ہم یونین لیں اگر یہ کیا بنے گا یونین کا مطلب کیا ہوتا ہے دو سیٹوں کو کمبائن کر دینا میں مجود ہوگا یہ شکا تھے نگے کی Maharدوس师連viewer یونین کو دیکھا کہ بنسا یونین کو مجود ہوگا اگر اس میں ٹھیک ہے تenschاہ انچوں نے جس کے ساتھ وہ بھی اس میں موجود ہوگا ہے اس طرح تو کا یونین لے سکتے تھری کے ساتھ اس طرح جتنے بھی یونین بنے گئے یونین نے کیا لیکھا ان فائی9 جتنے بھی یونین بنے سارے سارے کس میں موجود ہونے چاہیئے موجود ہونے چاہیئے اس سارے یونین بہت سارے بنے گے اس لئے میں مبتہ ٹائمز آئی نہیں کہنا چاہتا بس صرف آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی یونین بنے سارے سارے کس میں موجود ہونے چاہیے اس سگمہ فیلڈ والے سیٹ موجود ہونے چاہیے تو یہاں پر ابھی ہمیں پتہ چل سکا کہ ابھی بھی اس کے ایک اگزیمپل آپ کو کرواؤں گا تو پھر بہت اچھی طرح سے آپ کو سمجھ جائے ہمیں چھوٹی سی سیمپل سپیس لیں گے یہ سیمپل سپیس ہم بڑی لے لیے اس لیے اس کے یونین سارے کٹ کرنا کافی ٹائم لگ جائے گا اگلی اگزیمپل میں آپ کو چھوٹا سیمپل سپیس لیں گے اور وہ آپ کو میں کمپلیٹ کر کے دکھاؤں گا ٹھیک ہے جی پہلے آپ پہلے کیا موجود ہونے چاہیے خالی سیٹ پھر کیا موجود ہونے چاہیے سیمپل سپیس دو چیزیں ہوں گی پھر ہر ایونٹ موجود ہونے چاہیے کس کے اندر ایک پھر ایونٹس کا یونین بھی موجود ہونے چاہیے جتنے بھی یونین بنتے ہیں میں نے 1 کا 6 تک لیا ٹھیک ہے پھر 2 کا 3 سے لے لے یونین 2 کا 4 کے ساتھ 2 کا 5 کے ساتھ 2 کا 6 کے ساتھ کلیر ہو گیا اب پھر 3 3 کا بھی یونین لے سکتے ہیں 1 2 3 1 2 4 1 2 5 1 2 3 سارے یونین کس میں موجود ہونے چاہیے اس F والے سیٹ میں موجود ہونے چاہیے اسے ہم سگما فیلڈ سیٹ کرتے ہیں چلیں جی آگے چلتے ہیں جی یہ 3 2 پوائنٹس میں 3 پوائنٹ ہوتے ہیں جی تو یہاں پہ 2 پوائنٹ میں 4 چیزیں کور ہوتی ہیں نمبر 1 خالی سیٹ میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے نمبر 1 خالی سیٹ نمبر 2 سیمپل سپیس نمبر 3 سارے ایونٹس میں آنے چاہیے نمبر 4 سارے یونین اس تمام ایونٹس کا یونین لیں تو وہ بھی کس میں موجود ہوں اس سیٹ کے اندر موجود ہو چلی رکھ سلتے ہیں جی اگر اے کوئی بھی ایونٹ ہے جو بلانگس کو ایف کر رہا ہے اس میں کوئی بھی ایونٹ لے لے کونسی کونسی ویٹ ہے 1 2 3 4 5 6 یہ سارے سارے ایونٹس کس میں ہے سیمپل سپیس میں سے ہے ٹھیک ہے یہ سارے ایونٹس کوئی بھی ایونٹ ہے اس میں سے کوئی ایک ایونٹ لے لیں ٹھیک ہے اور اُس ایونٹ کا کیا لیں complement لیں تو وہ complement بھی کس میں موجود ہونا چاہئے f پہ موجود ہونا چاہئے بڑھی مزے والی بات اگر کیا لیں کسی بھی ایک event کا کیا لیں complement لیں اب complement لینے کا مطلب کیا ہے complement مطلب کیا ہے ایک کوئی event ہے اس کا ہم نے کیا لیا complement لیا complement کا مطلب کیا ہے سیمپل سپیس میں سے اس کو مائنس کر دو ٹھیک ہے سیمپل سپیس میں سے اس کو کیا کر دو minus کر دو let's suppose ہم نے one event لے لیا ٹھیک ہے تو یہ والا one event لے لیا تو اس کا one کا complement کیسے find کریں گے تو one میں سے sample space میں سے one two three four five six میں سے یہ one ہم minus کر دیں گے آپ کے پاس کیا آئے گا one 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 minus ہو گیا نکال دیں گے باقی بات جائے گا two three four five اور six یہ set بھی کس پہ موجود ہونا چاہیے اس f میں موجود ہونا چاہیے اسی طرح اگر two کا complement لیں گے تو two بھی یہاں سے نکل جائے گا باقی جو set موجود ہوگا وہ جو complement کلائے گا وہ بھی اس کے اندر موجود ہونا چاہیے اگر three کا complement لیں گے تو three یہاں سے نکل جائے گا بار میں جو set بچے گا وہ بھی اس کے اندر موجود ہونا چاہیے تو یہ ساری properties تھی کس کی آپ کے پاس sigma field کی یہ آپ کے پاس ایک set ہے جس میں خالی set آتا ہے جس میں sample space آتی ہے جس میں تمام events موجود ہوتے ہیں جس کے اندر events کا unions موجود ہوتے ہیں اور جس کے اندر events کے complement بھی موجود ہوتے ہیں تو اس set کو ہم بولتے ہیں sigma field set بولتے ہیں اب ہم next ایک چھوٹی سی example لیں گے چھوٹی سی sample space لیں گے اور اس کو اس کے ذریعے میں آپ کو اس تمام چیزیں find out کر کے دکھاؤں گا اب ہم لیتے ہیں sigma field کی ایک example ٹھیک ہے یہ book واری example ہے جو میں آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں book میں آپ کے پاس ایک sample space دی ہوئی ہے one two three ٹھیک ہے یعنی کوئی بھی experiment ہے اس کا outcome one بھی ہو سکتا ہے اس کا two بھی ہو سکتا ہے اس کا three بھی ہو سکتا ہے for example تین لوگوں کے پاس پرچھی ہیں ایک پرچھی کو پر ایک لکھا ہوا ہے دوسرے کو پر دو لکھا ہوا ہے تیسری کو پر تھی لکھا ہوا اس پاس ایک اٹھانی ہے تو one بھی آ سکتا ہے two بھی آ سکتا ہے اور پرچھی اٹھانی ہے تو three بھی نکل سکتا ہے تو یہ سارے آپ کے پاس کیا ہیں possible outcomes ہیں جیسے ہم کیا بولتے ہیں sample space بولتے ہیں تو یہ sample space پہ ہم نے sigma field کو define کرنا ہے sigma field set پنانا ہے sigma field set میں یہ سب سے پہلے point آپ کو یاد ہوگا تو بہتر ہے آپ ایک چیزیں ساتھ ساتھ نوٹ کر لیں book paper لکھا ہوا ہے لیکن تو ساں مجھ کا لکھا ہو میں نے چیزوں کو یہاں پہ آسان کر کے بتائے آپ لوگوں کو تو سب سے پہلے یہاں پہ کیا موجود ہوگا خالی set number one number two آپ کے پاس اندر کیا آئے گی sample space آئے گی ٹھیک ہے number three ہر ایمارڈ الادہ سے آئے گا one الادہ آئے گا ٹھیک ہے two الادہ آئے گا اور three الادہ آئے گا پھر ان کے unions لینے ہیں ٹھیک ہے one کا two کساز union لیں گے آپ کے پاس کیا آئے گا one two آئے گا پھر one کا three کساز union لیں گے پھر کیا آئے گا one three آئے گا ٹھیک ہے پھر two کا تریکس اور union لیں گے آپ کے پاس کیا آئے گا two three آئے گا بلکل جیسے سب سےٹ ہم بناتے ہیں بلکل ویسے کرنا ہے آپ نے two کا تریکس اور union لیں گے اب تینوں کا ایک اٹھا بھی union لے سکتے ہیں آپ کے پاس کیا آئے گا one two three آئے گا ٹھیک ہو گیا یعنی خالی set بھی آگیا sample space بھی آگئی ایوٹس آلیدہ سے بھی آگئے اور سارے union بھی آگئے رہ گیا کون سا کمپلیمنٹ اب کمپلیمنٹ کیا ہوگا جی دیکھے گا کمپلیمنٹ بھی اس کے اندر آرہی آ چکے ہیں بس میں نے آپ کو سمجھانا ہے یہ set بس close ہو گیا کمپلیمنٹ بھی union لینے سے کمپلیمنٹ آٹومیٹک آ جاتے ہیں دیکھیں جی اگر میں نے one کا کمپلیمنٹ لینا ہے ٹھیک ہے اس میں سے کوئی ایوٹ اٹھائے one اس کا میں نے کیا لینا ہے کمپلیمنٹ کمپلیمنٹ کیسے لیتے ہیں جی sample space میں سے اس کو مائنس کرنا ہے sample space اگر پاس کیا ہے one two three اس میں سے one کو اس one set کو مائنس کرنا ہے تو one نکل گیا بقی کیا بچ گیا two اور three دیکھیں two اور three آرہی مجود ہے یہ کھڑا ٹھیک ہے two کا کمپلیمنٹ لینا ہے دوسرا ایوٹ two ہے اس کا کمپلیمنٹ لیں گے کیسے لیں گے sample space میں سے two کو کیا کر دیں گے مائنس کر دیں گے آپ کے پاس کیا آگیا one three دیکھیں one three کھڑا ہے جی یہ کھڑا اس کے بعد دیکھیں three کا کمپلیمنٹ لیں three کا کمپلیمنٹ لیں three کا کمپلیمنٹ کیسے لیں گے sample space میں سے three کو مائنس کر دیں گے آپ کانسے کیا آگیا جی one اور two to one two بھی آپ کے پاس دیکھیں کھڑا ہے سارے کمپلیمٹس بھی کھڑے ہیں ہر ایونٹ کا کمپلیمٹ بھی کھڑا ہے تمام ایونٹس کے یونینز بھی کھڑے ہیں اس کے اندر ہر ایونٹ الادہ سے بھی کھڑا ہے اس کے اندر سیمپل سپیس بھی مجود ہے اس کے اندر خالی سیٹ بھی مجود ہے ہے تو پھر ہم اسے کیوں نہ سیگمہ فیلٹ کا نام دیں بیلکل یہ آپ کے پاس کیا ہے سیگمہ فیلڈ ہے ٹھیک ہے دو کنسٹ آپ کے یہاں پر کلیر ہو گیا سیمپل سپیس کیا ہے اور سیگمہ فیلڈ کیا ہے جیسے صورت اب ہم نے سیمپل سپیس کو ڈسکس کر لیا اس کے بعد سیگمہ فیلڈ کو ڈسکس کر لیا اب رہ گیا ہمارا پی تو پی کو ہم اپنے دیکس لیکچر میں لے کے جائیں گے تو گرمی بہت لگ رہی ہے ہے لائٹ نہیں ہے اے سی بھی بند ہے تو اس لئے اب اس کو ہم نیکس لیکچر میں کرتے ہیں تو نیکس لیکچر میں ہم آپ کو پی بتائیں کہ پی ایک فنکشن ہے وہ میں آپ کو پہلا بتا دیا تھا یہ دو سیٹ ساز ایکسپلین ہو گئے ہیں تو پی فنکشن کو ہم انشاءاللہ اپنے نیکس لیکچر میں ڈسکس کریں گے تو اس کی آپ لوگوں نے پریکٹس لازمی کرنی ہے جب تک اس کی پریکٹس نہیں کریں گے تو یہ چیزیں آپ کو بھول جائیں گی نام تھوڑا سے مشکل لگ رہے ہوگی کیونکہ موسٹی سٹوڈنٹس کا میتھ کا بیک گرونڈ بھی نہیں ہے جو بچے ایف ایسے سے آتے ہیں ان کو یہ ساری چیزیں کچھ نہ کچھ پتا ہوتی ہیں فسٹر میں پرابیبیلٹی کا پورا چیپٹر ہے انہوں نے پڑا ہوتا ہے لیکن بچارے ایف ایف والے وہ کہاں سے ان کو کنسیپٹ کہاں سے پتا ہوگا تو یہ اس لئے آپ کو تھوڑا سا مشکل لگتا ہے لیکن میرا نہیں خیال کہ آج لیکچر کے بعد یہ چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ اب آپ کو مشکل لگے گی تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اگر لیکچر پر ملقات ہوگی تو اپنا بہت زیادہ خیال ایک تھی گا مجھے اجازت دیجئے چینل کو اگر سبسکرائب نے کیا سبسکرائب کر لیں لائک کر لیں اور گھنٹی کے بٹن پر لازم پریس کر لیجئے گا تاکہ نیکس ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو ملک سکے اللہ حافظ